سبسکرائب تو ہیدر ٹی وی یوٹیوب چینل پریس دی بیل آئیکن فر لیٹس ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس شیعہ قوم مسلسل اس شخص کا بائیکارٹ کر رہی ہے جب وہ مریں گے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی واسم رجوین نے شاید مدرسے نہیں دیکھ گئے ہرگز ہرگز اس سے شیعت کی نمائندگی تصور نہیں کیا جا سکتا عزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہمی سمرضان جفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر ٹی کا یہ سپیشل پروگرام جس میں ہم بات کریں گے اتر پردیش کے شیعہ وخبورٹ چیرمن وسیم رزوی کے بارے میں لیٹلی وسیم رزوی has been in the news for his controversial statements اور اس کو میڈیا کافی highlight کرتی جا رہی ہے سو لیٹ می سیٹ سم کنٹیکس کہ یہ ڈراما وسیم رزوی کیوں کر رہے ہیں وسیم رزوی پر یوپی شیعہ وخبورٹ کو لے کے کئی سیریس گمبھیر کرپشن کے چارجز ہیں یوپی میں جب نہیں حکومت آئی اس حکومت پر کافی دباف پڑا کہ وسیم رزوی کے خلاف سی بیا انکوائری ہو انٹی کرپشن سیل اس پر جانچ کریں اس بات کو لے کے اس ڈر سے انہوں نے ہمارے دیش کے جو sensitive issues ہیں اس کو اٹھایا اور controversial statements دینے شروع کر دیئے اس سے ہماری خوم شیعہ خوم کو کافی نخصان پہنچا ہم اس دیش کے نوجوان اپیل کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں یونین منسٹر فہوم راجنات سنگھ جی سے کہ جل از جل سی بیا انکوائری ہو اس پہ اور جل از جل وسیم رزوی کو گرفتار کیا جائے نیشنل میڈیا سے یہ اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے سینئر شیعہ علماز سکولر سے راپتہ کریں اس مدے پہ ان کے statements لیں چلیے ہم اس مدے کو لے کے opinion لیتے ہیں ڈیلی کے شیعہ علماؤں کا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اس مدے پہ stand کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دنوں سے شیعہ قوم اور علماء شیعہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ وقت بورڈ کا چیئرمین وسیم رزوی اس قسم کی نظریات اور اس قسم کی باتیں میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں جس کا شیعہ قوم سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شیعہ قوم ایسی نظریات کے ساتھ کھڑی ہے وہ اس کے اپنے ذاتی نظریات ہیں اور وہ شیعیت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے یہاں ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے سارے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں پورے ملک کو خصوصاً اپنے برادران اسلام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء شیعہ نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ وسیم رزوی کے نظریات کا شیعہ کمیونیٹی سے شیعوں کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ذاتی نظریات ہیں چاہے بابری مسجد کا مدہ ہو اور چاہے دیگر مدے ہوں جن کے بارے میں اس نے اظہار خیال کیا ہے خاص طور سے مدارس کے بارے میں جو رقیق بات اس نے کہی ہے اس کی ہم کسی طرح حمایت نہیں کرتے اس ملک میں مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے اور مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگوں نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں ملک کی ترقی کے سلسلے میں ملک کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے شیعہ قوم مسلسل اس شخص کا بائیکارٹ کر رہی ہے اور کھلے طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ شیعہ قوم کے نظریات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے شاید مدرسے نہیں دیکھے مدرسے بلوطنی کا درس دیتے رہے ہیں مدرسے سے فارغ ہونے والے طلاب یعنی ہندوستان کے آلترین اوتوں کے اوپر رہے ہیں آپ پھر مدرسے بند کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو بند کر دینا چاہتے ہیں اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اب دائی رہے کہ اسے کوئی بھی سچا مسلمان برداشت نہیں کرے گا اسکول اپنی جگہ کیوں پر اہمیت رکھتے ہیں مدرسوں کی اہمیت اپنی جگہ کیوں پر ہے مدرسے سے بلکل الگ دنیا کا ایک آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے یعنی عقل کی کمی کا جو ہے وہ اعلان سے زیادہ جو ہے وہ اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خود وسیم رزوی صاحب کا کوئی بھی بیان آثنٹک نہیں ہے کسی بھی مذہب کی طرف سے یعنی نہ شیعہ مسلک کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے ان کا نکاح کس نے پڑھا تھا ان کا نکاح پڑھنے والا انسان اسی مدرسے میں تربیت پایا ہے اور پانے کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ عورت جو خدا نے اس دنیا میں نازل کی ہے اس عورت کو ان کے لئے جائز بنا سکے جب وہ مریں گے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہی پڑھائے گا یہ آدمی جو خود کو مسلمان کہتا ہے اس کے یہاں جتنے بھی اس کے گھر میں جتنے بھی اعمال انجام دیے جا رہے ہیں جتنے بھی مذہبی رسومات انجام دی جا رہی ہیں ان سب کے پیچھے کسی نے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے انسان کا ہاتھ ہے نماز جنازہ ان کو اپنی پڑھوانی ہے یا نہیں پڑھوانی ہے مولوی پڑھے گا نہ مدرسے کا پڑھا ہوا انسان پڑھے گا ان مدرسوں میں جانے والوں کی زبان شائستہ ہوتی ہے ان مدرسوں میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں ہم علم دوست افراد ہیں ہمارا تعلق ایڈوکیشن سے ہے ہم علم سے پیار کرتے ہیں جہاں بھی علم دیا جائے گا جہاں بھی انسانیت سکھائی جائے گی ہم اس جگہ سے پیار کرتے ہیں کل اگر اسکول کے اوپر بات آئے گی ہم اسکول کے لئے بولیں گے کولیجس کے لئے بات آئے گی ہم کولیجس کے لئے بولیں گے کہ ہمارے پیش نظر سب سے اہم علم ہے جہاں بھی علم دیا جائے جہاں بھی انسانیت سکھائی جائے جہاں بھی مانوتہ کا سبق دیا جائے وہ ہمارے لئے بہرال زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں شیعت کی نمائندگی میں جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ مراجع اکرام اور علماء اکرام کی نمائندگی کو شیعت کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے کسی کی انفرادی رائے کو ذاتی رائے کو سیاسی رائے کو اس میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے تو کسی بھی مذہب کو قوم کو ریپرزنٹ کرنے کے لئے جو نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں وہ علمی بنیاد پر ہوتی ہیں اور مذہبی بنیاد پر ہوتی ہیں تو اگر کوئی علمی شخصیت مذہبی شخصیت کسی بات کو کہے تو اس کی بات کو وزن دیا جائے گا اس سلسلے میں چونکہ یہ خالص ایک مذہبی معاملہ ہے باقی کسی سیاسی شخصیت کی بات کو اس کی ذاتی رائے سنجھا جا سکتا ہے ہرگز ہرگز اسے شیعت کی نمائندگی تصور نہیں کیا جا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی